موسیقی 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 جو اپنے طریقہ کار کے مطابق چلا آ رہا ہے اور وہ بہت سوائے پاکستر طریقہ انصاب کو ٹارگٹ کیے اس نے اور کچھ کیا نہیں ہے دیکھنا یہ ہے کہ وہ اب کیا کرتا ہے اور کیا طریقہ کار اسے سامنے لاتا ہے حضرت صدیق صاحب اخلاقی طور پر تو میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو بندہ پی ٹی آئی بیکٹ کینڈیڈیٹ ہے آپ کے نام پہ ووٹ مانگ رہا ہے آ رہا ہے اس کی سیٹ بھی بابستگی بھی آپ کے ساتھ رہنی چاہیے اور جو آزاد نشستیں جو اس کے عوض مخصوص نشستیں ہیں وہ بھی آپ کی جماعت کو لوٹ ہونی چاہیے لیکن قانونی طور کے اوپر تاج حضر صاحب رہنمائی فرمائے پی ٹی آئی جو یہ سمجھ رہی ہے کہ ان سے بلے کا نشان چھنا ہے لیکن وہ ایک ایسٹرڈ پارٹی کے طور پر موجود ہیں جو ان کے لوگ آزاد حیثیت میں الیکٹ ہو جائیں گے وہ پی ٹی آئی کا ہی حصہ ہوں گے دیکھیں قانون کی پابندی ہم سب پر لازم ہے مطلب میں قانون ساتھ ادارے کا پرکنوں لیکن میں اپنی گاڑی زیورہ کروسنگ پر نہیں لاسکتا قانون نہیں توڑ سکتا ان کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ قانون ان کی پابندی کرے کہ جو ان کی خواہش ہے جو یہ چاہتے ہیں تو قانون اپنے آپ کو ڈال لے لیکن اخلاقی طور پر وہ بات درست کر رہے ہیں لیکن جو اس وقت اس وقت جو مسئلہ ہوا ہے ان کے ساتھ وہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ یہ قانون یہ سمجھتے رہے کہ نہیں قانون کوئی چیز نہیں ہے اس کو ٹھوکر پر مارتے رہے چھوٹی سے چھوٹی چیز کی آپ کو پابندی کرنی ہے یہ جو ہے یعنی چھے سو روپے کا گیس کا بل میں نے نہیں دیا تھا سوئی صدرن سے الیک سے لیٹر میں نے لکھوایا کہ جی وہ بینک جو ہیں وہ قبول کریں اس چھے سو روپے کو کیونکہ یہ جواز نہیں ہے کہ جی آپ نے کسی چیز کی پابندی اگر نہیں کی ہے تو پھر جو بھی قانون ہے وہ حرکت میں آئے گا لیکن یہ کہ قانون کو اپنا تابع بنانا یہ غلطی ہے ایک بار پھر میرے محترم یہ ہیں وہ اسی فلسفے پہ جا رہے ہیں کہ قانون ہمارا تابع ہے لیکن آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جو انٹرا پارٹی انتخابات کا معاملہ اس میں سیلیکٹڈ اپلیکیشن آف لاؤ ہے کہ جو کیڑے نکالے گئے جس باریک بینی سے خورد بین لگا کر مایکروسکوپک جو ایک سکیننگ کی گئی پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کی پاکستان میں تو ایسے ہی ہوتے ہیں نہیں دیکھئے بار بار اگر یاد دہانی کی جائے تین سال تک اور اس کے باوجود بھی یہ نہ کرایا جائے اور ایک گنجائشیں چھوڑ دی جائیں تو میرے خیال سے یہ درست نہیں ہے آپ کو لگتا ہے کہ ان الیکشن کی شفافیت کے اوپر کوئی کوسچن مارک نہیں ہے دوہزار اٹھارہ کے اندر کمپیر کر لیتے ہیں دوہزار اٹھارہ کے مقابلے میں آپ دوہزار چوبیس کے انتخابی عمل کو صاف سمجھتے ہیں یا اس سے بھی گدلہ اٹھتر ہزار فارم فورٹی فائیو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر لگائے گئے اس میں سے صرف ایک سو اٹھائیس ایسے تھے جس پہ ایجنٹوں کے دسخط ان کے امیدوار کے نام کے ساتھ تھی آپ کا میڈیا سے تعلق ہے کیا آپ کو کاؤنٹنگ کے اندر جانے دیا گیا کسی بھی چینل کو کسی بھی اخباری نمائندے کو کیا سارے ایجنٹ اٹھا کے باہر نہیں پھیک دیئے گئے وہ مرحلہ بھی آنا ہے جس مرحلے پہ ہم پہنچے ہیں چودہ دن پہلے تک کا دوہزار اٹھارہ کے انتخابات چودہ دن پہلے ذہن میں رکھ کر دونوں الیکشنز کو کمپیر کر لیں آپ کو لگتا ہے کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشنز کے کمپیرزن میں دوہزار چوبیس کا الیکشن زیادہ گدلہ ہے یا بہتر ہے ہم نے ایک سو دو پیچ کا کی شکایت دوہزار اٹھارہ کے اوپر خود جا کے میں نے نیر بخاری صاحب نے اور فرط اللہ بابر صاحب نے پیش کی اور وہ وہاں رکھی ہوئی ہے کہ کیا کیا ہوا اور اداروں کا کیا رول تھا اور الیکشن کمیشن نے کیا 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 کہاں کہاں قانون توڑا گیا تو اگر اس بری طرح قانون کو توڑا گیا ہے تو وہ جو الیکشنز تھے ان کی آئینی حیثیت ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کے باوجود ہم نے سیلیکٹڈ پرائم نیسٹر کے ساتھ جمہوریت کے تسلسل کو آگے لے جانے کے لیے اور ملک میں بہران پیدا نہ کرنے کے لیے پرائم نیسٹر سیلیکٹ کے ساتھ ہم نے بار بار تعاون کیا تعاون کا ہاتھ بڑھایا وہاں سے وہی جو ہے ان کی وہی وضع ہے کہ وہ اپنی خون نہ چھوڑیں گے ہم اپنی وضع کیوں بلیں رفیق رجوانہ صاحب مجھے بتائیے گا کہ میاں صاحب ویری سینئر پولیٹیشن تین مرتبہ وہ پرائم نیسٹر رہے ہیں پاکستان کی سیاست کے اثرار و رموز بھی سمجھتے ہیں یہ جو پاکستان میں الیکشن کا پروسس ہے جس کے اوپر واضح طور پر بڑے سوالی کا نشان موجود ہیں کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ ایک فیئر آپورچونٹی تمام لوگوں کو ادر دن دفیکٹ کے جن لوگوں کے اوپر بڑے سنگین الزامات ہیں یا جسٹیفییبل ریزنز کی وجہ سے جن کو انتخابی دور سے باہر کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ یہ جو اس پروسس میں بننے والی حکومت ہوگی میاں صاحب کے لیے یہ قبول ہے کہ میں اس صورت میں بھی اگر مجھے میرا چینس بنتا ہے پرائم منسٹر بننے کا تو اس انتخابی عمل کو بھی میں اون کرلوں گا اسی کے تحت وزیراعظم بن جاؤں گا اور اگر وہ ایسے پروسس کے نتیجے میں پرائم منسٹر بنتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ پرائم منسٹر کے پاس ہونی چاہیے دیکھیں سب سے پہلے تو اس سے پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی وہ تھی کہ پی ٹی آئی کو بھلے کا نشان نہیں ملا ٹھیک ہے تو میری نظر میں میں بھی ایک قانون کا طالب علم ہوں تو پی ٹی آئی ایک ریجسٹر جماعت ہے ٹھیک ہے نا اگر پی ٹی آئی اپنی ایک فیرست میری رائے میں الیکشن کمیشن پاکستان کو دے دے کہ یہ ہمارے نومینیٹڈ کینی ڈیٹس ہیں اب بات آ جائے گی کہ اگر ان کو بھلے کا نشان بھی نہیں ملا اور وہ تحریک انصاف کے لسٹ میں جو شمولیت ہے اس کو انٹر کر کے دیتے ہیں اور وہ لوگ جیت جاتے ہیں تو میری نظر میں وہ تحریک انصاف کے ہی الیکٹڈ بندے ہوں گے اب کوئسٹن یہ ریز ہوگا کہ اگر انتخابی نشان نہیں ہیں تو ویڈر دیویل بھی ڈیمڈ کے وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ نہیں تھے تو اس پر پھر بات انٹرپیٹیشن کی آ جائے گی اور ان کو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہونے سے میرا خیال ہے ہٹانا بڑی مشکل بات ہوگی سبجیکٹو کے عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے مثلا اسی طرح سے اگر کوئی آزاد جیتا ہوا بندہ کسی پارٹی میں شامل ہو جاتا ہے اور پارٹی میں شامل ہونے کے بعد کل کوئی ایسی بوٹنگ آتی ہے جو آئین کے تحت اس کو دینی لازمی ہوتی ہے اپنی پارٹی قائد کے حکم کے مطابق اگر وہ نہ دے تو کیا وہ یہ آرگومنٹ کر سکتا ہے کہ میں تو جب لڑا تھا آزاد لڑا تھا اور میرا پاس اس پارٹی کے نشان نہیں تھا تو جب میں اس پارٹی میں شامل ہوا تو کیا میرے بیسک الیکشن کی بنیاد پر مجھے اب اس پارٹی سے نکالا جا رہا ہے نکال سکتی ہے تری سٹے کی جو تشریح قابل اعتراض ہے وہ بڑی تشریح اگلی بات آپ نے کی قابل قبول میری نظر میں دیکھئے کہ الیکشن کو ضرورت سے زیادہ متنازع بنایا جا رہا ہے اور چھوٹی چھوٹی بات پہ بات سن لے ذرا موسیٰ صاحب سن لے میں کیونکہ ساتھ ہی آپ کی ٹی وی پہ سر وقت بلکل اوبر ہو چکا ہے اگر آپ دیکھئے دیکھئے سن لیے میری طرف آتے ہیں تو وقت آپ تھوڑا دیتے ہیں اور میں بے چینی مجھے آگے ٹی وی پہ نظر آ رہی ہے آجا سنیں تو بات یہ ہے کہ یہ اگر ہم ابھی سے اپنے ذینوں کو اس طرح سے کر دیں گے سوچ سوچ کے کہ یہ الیکشن کیسا ہو رہا ہے خراب ہو رہا ہے تو ہمیں ساروں کو مل کے کوشش کرنی چاہیے جہاں کہیں زیادتی ہو رہی ہے تو ہمیں اس کو ہمیں بھی روکنا چاہیے جہاں کہیں صحیح صحیح بہت بہت شکریہ وقت ختم ہو گیا ہے سانیٹر تاج حیدر صاحب رفیق رجوانہ صاحب عزر صدیق صاحب آپ تک کے لیے انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ